پولٹیکل ایڈرالوجی الگ ہے میں ابھی کمپیننگ میں تھا تو وہاں سیف الامیر صاحب گزر رہے تھے یہاں سے میں گزر رہا تھا اس نے بھی زبردست بریک لگا ہے میں نے بھی اٹھے اور گلے میں لیا دوسرے ایک امید وارہ ہے پیپلز کانفرنس کے بشی ڈار صاحب میں فارم فلپ بھرنے کے لیے وہاں گیا تھا ترہگاہ میں وہ یہاں سے جا رہا تھا فارم بھرنے کے لیے تو بڑی وارم لی ہم نے وشک ہے دونوں کو یہ وہ الیکشن نہیں ہے میں اپنے جتنے بھی ہمارے ورکر سے میں ان کو کہہ رہا ہوں ہمیں وہ چیز نہیں کرنے لڑے جگڑوں میں نہیں آنا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین جمعہ کشمیر میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے ترہگام اسمبلی کانسچونسی کے لیے نامزد امیدوار نظیر احمد میر صاحب نظیر احمد میر صاحب سے پہلے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا لیکن ان کے آنے کے بعد اب سیاسی تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں کہ ترہگام کانسچونسی میں تکونی مقابلہ ہوگا اب یہ تجزیہ کس حد تک سے ہی ہے یہ آٹھ تاریخ کو ہی معلوم ہوگا جب نتائیس سامنے آئیں گے اس وقت ہم بات کریں گے نظیر احمد میر صاحب کے ساتھ اور ان کے تاثرات جاننے کی ہم کوشش کریں گے جی نظیر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے روبرو کے آج کی شماری ہے جی نظیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کا تعلق ایک سیاسی گرانے سے ہیں اور آپ خود ایک آفیسر رہ چکے ہیں اب آپ سیاسی میدان میں آئے ہیں تو عوامی اتحاد پارٹی کو ہی آپ نے کیوں جوائن کیا چونکہ میرا یہ جو سلسلہ پولٹیکل سلسلہ شروع ہوا کہیں کارٹر سے مجھے آفرز بھی آ رہے تھے چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اور میرا جو بیروکریسی کا جو پیڑر تھا تو اس میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹیچ رہے تو ایک اور کچھ پولٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا فیملی کا جی جی تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں بہت ریسٹرکٹ سمجھتا آپ نے آپ کو تو میں سمجھ رہا تھا کہ جو میری امیج ہے جو میں اپنے والد صاحب کی بھی اگر بات یہاں ذکرے ضرور کروں گا جو ان کی امیج تھی جو انہوں نے سیوہ لوگوں کو اس وقت کی تھی جی تو وہ جو سیٹ اپ تھا اس وقت وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جی اور بے شک مجھے آفرز آ رہے تھے تمام کارٹر چونسیون ڈسٹرکٹ سے کہ نظیر صاحب ہمیں آپ میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ آلٹرڈیٹ مل سکتا ہے اگر آپ آگے آ جائیں گے میں نے ان کو وہی کہا کہ میں جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے اس پر ایڈس نہیں ہو پا ہوگا پھر لکلی جب میرا کنیکٹیوٹی کچھ بڑھ گئی ہے ان کے ساتھ عوامی احتیاط پارٹی کے ساتھ کہ مجھے لگا کہ یہ پارٹی ہے جس کے ساتھ مجھے چلنا چاہیے اس کا وجہ یہ ہی ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے پارٹی کے لیڈر جو ہے انجینر رشید صاحب ان کا ایک ویجن ہے سب سے پہلے ویجن ہے جھکنا نہیں ہے لوگوں کے حد کے لئے کام کرنا ہے لوگوں کو تحفظ دینے کے لئے کسی بھی حد تک جانا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے یہ بات ایک بات یہاں بھی جیل میں بھی وہی بات ہے جیل سے باہر بھی وہ بات ہے لوگوں کی حقوق کے لئے لڑنا ہے جو ہمارے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئی ہیں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے آواز اٹھانی ہے چاہے وہ جیل تک پہنچ جائے وہ آواز ڈرنا نہیں ہے جی تو ایک اور ایک صاف ستری ایڈمیسٹریشن بھی دینی ہے اگر انشاءاللہ ہمیں کل موقع مل جائے گا تو میں نے سوچا کہ یہ ایک راستہ ہے یہاں اس پارٹی کے ساتھ چل کر میں سر اونچہ کر کے میں چل پاؤں گا تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے یہ پارٹی چوز کیا ہے کیا انجینر صاحب کے ساتھ آپ کے پہلی بھی مراسم تھے تعلقات تھے ایسے کوئی بات نہیں ہے چونکہ ہم جوہنگر میں میری رہائش تھی گورنمنٹ اکومڈیشن تھی انجینر صاحب کی بھی تھی بیچ میں ایک گراؤنڈ تھا بیچ میں تو اتنا بھی زیادہ وہاں کلوز نس نہیں تھی ہاں بے شک ہمارے انٹریکشن سیکیٹریٹ میں ہوتی تھی ڈسٹرک ڈیولیمنٹ بورڈ میٹنگز میں ہوتا تھا چونکہ میں خود مختلی ڈپارٹیمنٹوں کو ریپیزنٹ کر رہا تھا تو وہاں انٹریکشن سیکیٹریٹریٹ ہوتا تھا تو ایک ہی علاقہ ہے یہ تو پہلے ایک ہی ڈسٹرک ہوتا تھا تو پتا چلتا ہے کون کہاں کس سے اور یہ بھی ایک تلاش میں تھے کہ مجھے ایک ساپ سترائک ایمیج ملنی چاہیے شکر اللہ تعالیٰ کا ابھی وہ ایمیج میں نے بنا کے رکھی ہے تو یہی وجہ ایک ہو سکتی ہے مجھے لگ رہا ہے وہی ایک ایمیج اور یہ بھی ایک تھا کہ میں نے سننے میں جو آیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوجوان جڑے ہیں نوجوان جی جڑے ہیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایک میچ اور مائنڈ ہے تو نظیر صاحب یہ ہنڈل کر پائے گا یہ جو قربانی ہے جو اس وقت آپ خود دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو ان کو نوکری نہیں مانگ رہے ہیں وہ ڈیولیمنٹ کے ساتھ نہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک روشن کی کرن اس وقت نظر آ رہی ہے وہ انجینر رشید صاحب صاحب کے نظر میں ہمیں آ رہی ہے جو ہم نے یہ فلیوڈ دیکھا ہے جو ہم نے یہ ماحول دیکھا ہے کہ آج لوگ تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں کل انہی لوگوں کو اس سمیلی میں مجورٹی ملتی تھی وہاں اس کی تحفظ کیلئے کوئی بات نہیں کرنا ہے آرٹیکل تری سیونٹی لوگوں میں یہ ذہنیں یہ باتیں آتی ہیں آرٹیکل تری سیونٹی جب ابرگیشن ہوئا ہے اس کا تو لوگ سوچ رہے تھے یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ مین سٹری پارٹیز جو ہے اس میں نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے پیپلز کانفرنس ہے ان کی میمور آف پارلیمنٹس تھے پانچ چھے راج سوا لوگ سوا کم سے کم یہ ریزنمنٹ دکھا دے گیا یہ ریزائن کریں گے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے وہ دیکھ رہے تھے پھر لوگوں کو ایک خوب بن رہی تھی یہاں پہ گپکار ایلائنز ہوئی ہے کہ شاید یہ پھر اکٹے ہو کر کچھ فرنٹ لے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دے پائے لوگوں میں بڑی مایوسی تھی نو جوان میں مایوسی تھی تو یہی وجہ ہے میں نے ایک سیدہ اور ایمادہ راستہ ہو چنائے وہ انجنر رشید صاحب کا راستہ تھا کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو انتخابی مہم ہے وہ آپ نے تاخیر سے شروع کی کیا آپ کو لگ رہا ہے اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے نہ مجھے نہیں لگ رہا دیکھئے اس میں بے شک جو ہمارے اپننٹس ہیں انہوں نے دو تین مینے سے کام شروع کیا ہے تو محنت کرنی ضروری ہے انہوں نے بھی کچھ ایگزیس کی ہے ہمارے ہم ایک ویجن لے کر چل رہے ہیں اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ ہر طبقہ کے لوگ اس میں نوجوان جڑا ہے عورتیں جڑی ہیں بزرگ جڑے ہوئی ہیں تو مجھے پہنچنا ہے ہر جگہ پہنچنا ہے مجھے وہ میسیج پہنچنی ہے تو انشاءاللہ میں مائوس نہیں ہوں بے شک کم ملا ہمارے ہم ہر جگہ پہنچیں گے جی نزید صاحب اس پارٹی کا سٹرکچر اس طرح نہیں ہے جس طرح سے باقی پارٹیز کا ہوتا ہے آپ نے اگرچہ پارلیمنٹ میں بہت سارے ووٹ لے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ووٹ اس وقت بھی سٹینڈ ہے مجھے ہنڈر پرسنل لگ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بڑھ جائے گا دیکھیں کیونکہ یہ ہے نیزی تو وہ آپ کا صحیح کہنا ہے کہ وہ سٹرکچر نہیں ہے مر آپ یقین مانئے یہ دلوں میں بسا ہی ہوئی پارٹی ہے وہ جوانوں میں بسی ہے ہر ایک دل میں ہے وہ نہیں ہے وہ اس میں جیسے بلاک لیول پر ہے آفسز ہیں میمورز بنے ہوئی ہیں تو وہ نہیں وہ سب یہ دو جوانوں کی ہر ایک چیز یہ ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے اس میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اگر ہمیں جب موقع مل جائے گا اس کو ایک وہ شکل بھی دیے جائے گی لیکن آپ کے سیاسی حریب جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسمبل انتخاب اور جو پارلیمنٹ انتخاب اس میں بہت زیادہ انتر ہوتا ہے فرق ہوتا ہے تو وہ لہر اس وقت دیکھنے کے بلے بے شک انتر ہوتا ہے دیکھیں پارلیمنٹ اور اس میں فرق ہوتا ہے یہاں جو انجینر رشید صاحب کی جو ویو ہے مجھے لگ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے پہلے سے زیادہ ہے اگر نیشنل لیول پر دیکھیں گے پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ الیکشن میں کسی سٹیٹ میں کوئی نیشنل پارٹی آتی ہے پھر سٹیٹ الیکشن میں وہاں اپوزٹ بھی ہوتا ہے یہاں وہ نہیں نظر آ رہا ہے یہاں جو شکرش پہلے سے زیادہ ہے نظیر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر لوگوں نے آپ کو اس کانسچونسی کی باگ دوڑ سوپی تو آپ کے ذہن میں کیا روڈ میپ ہے اس کانسچونسی کو آگے لے جانے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا آزائم اور ارادے ہیں دیکھیں سب سے پہلے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کیا قربانی لوگوں نے دی ہے تو ہمیں ایک کلین ایمیج لے کر چلنا ہے ہمیں یہاں پہ جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانا ہے اس میں اعماداری ہونی چاہیے اور جو پاور ہمیں ملے گا ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ پاور دے دیں گے میرا ایک ویجن ہے کہ ہم ہر ایک بلوک میں ہر ایک گاؤں میں لوگوں کی لوکل بارڈیز بنائیں گے پھر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ پریورٹیز دے دیجئے کون کون سے آپ یہ کام کرنے ہیں امپلائیمنٹ کی حساب سے بھی ان کو کہیں گے آپ پریورٹی دے دیجئے اگر کوئی آپ کی ایریا میں کوئی بچہ ہے وہ اور ایج ہونے کے قریب ہے یا زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے قریب ہے ان کو پریورٹی دیا جائے یا کل الیکشنز ہوں گے لوکل بارڈیز الیکشن پنچائتے الیکشنز ہوں گے اس وقت بھی ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نمائدہ چنو وہ ہمارا نمائدہ ہوگا نیٹ انٹ کلین ایڈمنسٹریشن یہاں کچھ ایشیوز ہیں روڈ کی ایشیوز ہیں بجلی کے ہیں آپ کے یہ ہسٹل یہاں کم ہے لوکل کچھ ایریاز میں ڈسمن سریز نہیں ہیں تو ایسی چیزوں کو جب ہم ایشیوز کو اٹھائیں گے مروہ اس کی بیز جو ہوگی وہ امانداری سے ہوگی شراکت نہیں ہوگی اس میں ہم نے بانڈ یہاں دیا اس میں بھی ایمالی کی شراکت ہے اور کوئی پروجیکٹ آگئے اس میں ایمالی کی شراکت وہ نہیں ہے مردش کریں گے جی نظیر صاحب آپ کی جو چہنے والے ہیں وہ جیت کا تو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے ہمارا جو امیدوار ہے وہ یہاں سے جیت حاصل نہ کرے گا لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر اور بھی کئی سارے امیدوار جو ہے آپ کے مد مقابل ہیں تو آپ کس کو سب سے بڑا سیاسی حریف یہاں پر مانتے ہیں آپنا دیکھیں یہاں تو ہمارے آنے سے پہلے تو ہم نے لیٹ کمپینک شروع کیا ہے یہاں نیشنل کانفرنس تھی اور پیپلز کانفرنس تھی جب ہم نے کام شروع کیا بے شک ہمیں لگ رہا ہے مر محنت کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے آپ مانتے ہیں کہ آپ مقابل میں ہیں میں مقابل میں ہوں کیوں نہیں ہوں مر ہمارے ساتھ ایک امیج ہے ایک لیڈر وہ ہے جس کے اوپر لوگوں کو فیت ہے بلینڈ فیت ہے اور انشاءاللہ ہم کبھی ان نوجوانوں کو بزرگوں کو عورتوں کو ماں بہنوں کو کبھی معجز نہیں ہونے دیں گے جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ گریلون صاحب کا علاقہ بھی ہے اور ایجنلل صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گریلون صاحب ان کے رول موڈل ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں وہ ان کی آباش یہاں پہ تھی بے شک اس پہ شک نہیں ہے مار میرے والد صاحب کی بھی آباش یہاں تھی لوگ پھر ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں ہمیں بڑا ریسفیکٹ ہے ان کا سجاد صاحب کا یا باقی نیشنل کانفرنس میں لے لیجیے عمر صاحب ہے فاروق صاحب میں بڑا ریکارڈ کر رہا ہوں وہ مجھے ریکارڈ دیتے ہیں جی جی پلٹکل ایڈرالوجی الگ ہے میں ابھی کمپیننگ میں تھا تو وہاں سیف الامیر صاحب گزر رہے تھے یہاں سے میں گزر رہا تھا اس نے بھی زبردست بریک لگا میں نے بھی اٹھے اور گلے میں لیا دوسرے ایک امید وارہ ہے پیپلز کانفرنس کے بشی ڈار صاحب میں فارم فلپ بھرنے کے لیے وہاں گیا تھا ترہگاہ میں وہ یہاں سے جا رہا تھا فارم بھرنے کے لیے تو بڑی وارم لی ہم نے وشک ہے دونوں کو یہ وہ الیکشن نہیں ہے میں اپنے جتنے بھی ہمارے ورکر سے میں ان کو کہہ رہا ہوں ہمیں وہ چیز نہیں کرنے لڑے جگڑوں میں نہیں آنا ہمیں اجینا رشید صاحب کا ویجن جو ہے جو ان کا اہم ہے اس کا آگے چلانا ہے نزید صاحب چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی پارٹی ہے اس کے ساتھ جوانوں کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جو ہے جو ہی ہوئی ہے تو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کی کیا مسیج رہے گی میری یہی مسیج ان کو ہمیشہ یہ رہی جب بھی میری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے کہ جس جذبے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے دو ان کو کبھی ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے ان نے کچھ سپنا دیکھا ان کو کہیں روشنی کی کرن اب نظر آ رہی ہے اگر پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ایلڈرز سے پوچھتے ہیں جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں وہ پھر پرانی کہنیاں بتا رہے ہیں آج بھی مجھے کہہ رہے ہیں یہاں جی ایک پہلے ایملے آتے تھے وہ دعوی کر رہے تھے ان کی کمیٹمنٹس تھی پھر وہ نہیں ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کام کیا آپ نہیں پھر وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ چیز نہیں ہوگی ایک ٹوٹل ایک کلین ایڈمسٹریشن ملے گی لوگوں کو ایمہ داری کے ساتھ ملے گی اور اس کو ہم میں نے ہر ایک جگہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کام کو سوشل ورگ کو جو لوگوں کی قدمت کرنی ہے اس کو ایک عبادت کی جیسے ایک عبادت ہوتی ہے عبادت کی اسی درجے پر اس کو میں لے لگا نظیر صاحب مصروفیات کے بابو اپنے وقت نکال آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نظیر آمد میر صاحب جو ترہگام کانشونسی سے یہ الیشن لڑ رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ اس گاؤں سے ہے جو پولٹیکلی بڑا ایکٹو گاؤں رہا ہے یعنی لون ہارے